بدہ ایسر کہاں سے کرنے شروعات لیوپن سے کرتے ہیں لیوپن یہاں کے لیوپن کے فیچرز میں خریداری کرنے کی رہا ہے ایک کس سو روپے کا سٹوپ روز لگا ہے بائیس سو بائیس سو پچاس اور بائیس سو پچپتر کے ٹارگٹ کے لئے آپ کو کرنی ہے خریداری لیوپن میں اور نمبر صدیب ہے اسٹیمیٹ سے بہت بہتر آتے ہوئے دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے بہت شاندار ریجلس آئیں اور ہر ایک پیرامیٹر پر ریجلت آپ کو اسٹیمیٹ سے بہتر دیکھیں گے ہاں لیوپن میں ایک چیز جرور ہے کہ آج شام کو چار بجے کونکول ہے اس پر نظر رکھئے لگاتا دوسری تیمہیی ایسی ہے لیوپن کی جب نمبرز تگرے آئیں آپ کو یاد ہوگا پچھلی تیمہی میں ہم نے کہا کہ لیوپن نے ایسے نمبر دیئے سوچ نہیں سکتا ہے امریکہ کی پاپرمنس اور سیکنڈ کونکول میں ایک دوا کو لے کر ان کا آنے والا ہے آؤٹلوک اور اگر وہ آؤٹلوک اچھا آتا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے جیر پہ ہم نے کہا کہ سالبر میں 2800 روپے جانے والا سٹوک ہے بہت بڑیا پرفرمنس آج پرائیس پرفرمنس کچھ بھی ہو لیکن ریجل بہت تگرے آئیں نمبرز بلکو اس طرف چند اگر آج کی کونکول چار بجے کی بہت بڑیا ہوتی ہے تو کل آپ کو لپن میں اپگریڈ آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اور پھر یہ سٹوک اور بڑیا پرفرمنس کرے گا خلال یہ آپ کے لئے رائی لپن پر ہے ایسٹرل اسے بیچنے کی رائے ہیں اور اٹھرہ سو بیس کے سٹوپ نوز کے ساتھ فیوچرز میں بھیکوالی کر رہے ہیں سترہ سو ستر اور سترہ سو پینتالیس کے ٹارگیٹ کے لئے ریجلٹ ایسٹرل کے بہت ہی کمزور ہیں ہر ایک پیرامیٹر پر اپریشنل پرفرمنس بہت سے ڈیلی آئی ہے مارجنس تھوڑے سے گھٹے ہیں ہمارا نمان تھا اس سے تھوڑے سے کم آئے ہیں کام کا جی منافع منافع سب کچھ کم ہے سٹوک تھوڑا گھٹنا چاہیے حالکہ تین مہینے میں پچھلے پندرہ پرسنٹ گھٹا ہے لیکن پھر بھی اس کمزی کے پرفرمنس آ ہی نہیں رہی یہ بڑی سمسیہ ہے تیسہ ہے آجتی برلا فیشن لیمیٹیڈ اے بی ایف آریل دھنیواد میرے ان سارے گروہوں کو جنہوں نے مجھے سکھایا بتایا کہ جو سٹوک بین میں ہو اس میں کس طرح سے دیان رکھنا چاہیے ویسے تو آشیش ہمیں بتا ہی دیتے ہیں سمیسے میں پہ بیاتکل میں خود ہی دیان رکھ لیتا ہوں بین میں ہے اس نے کیش بریکٹ میں کیش لکھایا ہے آشیش دیکھو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور آپ سب سے سیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم تو پوزیٹیو لی لے لیتا ہے کل ہمارا مارکٹ پر بھی گلت ہو گیا تو ہو گیا ہم نے ایکسپ کر لیا ہمیشہ ہم سہی نہیں پڑ سکتے سوچا نہیں تھا کہ ایف آریل اچانک سے آکی اتنا بیچ جائیں گے سب کچھ چھیکتا ہے ہو جاتا ہے کوئی بات میں تو اے بی ایف آریل ہم کبھی ہم بھی غلطی کر دے کوئی بین والا سٹوک دے دیا شورٹ میں حالانکہ کر کوئی نہیں پایا وہ الگ بات ہے اے بی ایف آریل یہاں پر آج بین میں اس لئے کیش کی لیولز ہیں ریجلز ان لائن ہیں کوئی دکت نہیں ہے مجھے لگتا ہے دی پیس میں ریجلز کے پہلے شورٹس کافی بنے کل اس لئے بین میں گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شورٹ کورنگ کا کینڈیٹ بن سکتا ہے ریجلز تو اتنے خراب ہیں نہیں جتنا لوگ سوچنے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے لوگ لیول سے ریکوری آئی گیا اور دو سو نبی روپے کے آس پاس آئے تو یہاں پر ایک خریدداری کا موقع بھی سٹوک دے سکتا ہے تو بہت زیادہ ڈرنے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے نیچے میں آپ شورٹ نہ کریں شورٹ تو کریں نہیں سکتے بین میں پہلے سی اور اگر ہیں شورٹ تو نیچے میں شورٹ کورنگ کریں تھوڑا بہت خریدنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ٹھیک ٹھیک ہے نوٹ دیکھ بیڈ کونٹرا کول ہے سیل یہاں بھی کونٹرا کول ہے یہاں سب کو ریجلٹ اچھے دکھ رہے ہیں اور ریجلٹ ہیں بھی ایسے دیکھیں گے تو آپ کو اچھے نظر آئیں گے آپریشنل پرفوننس ابیڈا امید سے بہتر آیا ہے مارجنس امید سے بہتر آیا ہے لیکن پھر بھی مجھے اتنا تگڑہ نہیں دکھ رہا ہے کہ جیسا مطلب لینا تو نہیں ہے ایک بات کلیر ہے سیل خالی ایک ہی سیل بڑھنے کا کارانہ آج ایک ہی ہو سکتا ہے ریجلٹ نہیں ہوگا اور گلوبل ہی جو میٹل میں تیجی ہو بڑھ جائے تو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اوپر آئے تو بیچنا ہے بیچنے کے لیے ایک سو اٹھائیس سے ایک سو اکتریس کی رینج بڑھیا ہے اوپر میں بیچنے کے لیے نیچے میں ایک سو چوبیس اور ایک سو اکس پر سپورٹ ہے تو لوگ لیور پر اوپر ہرے میں کھولے تو لینا ہی نہیں ہے کلیر کر دیار میں رکھئے بڑھنا ہوگا گلوبل چائنہ وینہ کی وجہ سے بڑھ جائے تو وہ الگ بات ہے ریجلٹ کے دم پر بھلی آپ کو بہت مجبود دکھے لیکن بڑھنے جیسے سٹوک نہیں اب آئیے انڈین ہوتل انڈین ہوتل ریجلٹ امید سے بہتر آئے ہیں لیکن سٹوک پر پچھلے پندرہ پرسنٹ بڑھا ہے پچھلے تین مہینوں میں اس کا سپورٹ ہے چھ سو ساٹھ کے آس پاس تھوڑے دور کی رینج آرہی اس کی نزدیک کی رینج مجھے ملی نہیں میں نے کوشش کہ ملنے ہی پڑے اور اوپر کی لیول ہے سات سو پچیس کے آس پاس کی یہ آپ کے لئے انڈین ہوتل